بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا چھے چیزوں کی شکایت اپنی زندگی میں کبھی نہیں کرنا تو دوستو اگر آپ یہ ویڈیو شروع سے آخر تک پوری دیکھیں گے توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ یہ جان جائیں گے کہ وہ کون سی چھے چیزیں ہیں جن کی آپ نے اپنی زندگی میں شکایت کبھی نہیں کرنی ہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اردو ویڈیو فیکٹری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس چینل پر جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ تک پہنچ جائے گی اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے ہماری حصلہ افضائی کریں گے تو ہم آپ کے لئے مختلف ٹاپکس پر ویڈیوز بنا کے آپ کو گائٹ کرتے رہیں گے اگر آپ اس چینل کو ویزٹ کریں گے تو یہاں پر مختلف ٹاپکس پر اور بھی ویڈیوز موجود ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے دوستو بھائیوں تک پہت سکے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا چھے چیزوں کی شکایت اپنی زندگی میں کبھی نہیں کرنا پہلی چیز اپنی قسمت کی حالات کچھ بھی ہوں اچھے ہوں یا برے ہوں کبھی بھی اپنی قسمت کی شکایت مت کرو کیونکہ قسمت لکھنے والا خدا ہوتا ہے خدا انسان کی وہی قسمت لکھتا ہے جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے دوسری چیز اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی شکایت کبھی نہیں کرو کیونکہ اس سے آپ کی اولاد کے دل میں اور ذہن میں بڑوں کے لئے عزت اور ڈر نکل جائے گا اور وہ بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے تیسری چیز اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی کیونکہ دوستو اپنا ذاتی مکان اپنا ذاتی گھر بہت بڑی نعمت ہوتا ہے گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو گھر گھر ہوتا ہے اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے تو کبھی بھی اس کی شکایت مت کرو یہ سوچو کہ وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے اور قرائے کے گھروں میں رہتے ہیں چوتھی چیز بھول کر بھی اپنے ماباپ اور استاد کی شکایت کبھی نہیں کرو اس پوری کائنات میں ماباپ جیسا سچا وفادار پیار کرنے والا رشتہ آپ کو کوئی اور نہیں ملے گا ماباپ کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو خود کو بکھا رکھ کے آپ کا پیٹ پالتے ہیں خود کو تکلیف دے کر آپ کی ہر ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو دوستو کبھی بھی اپنے ماباپ کی شکایت مت کرو کبھی بھی اپنے استاد کی شکایت مت کرو استاد وہ ہوتا ہے جو آپ کے مستقبل کی پرورش کرتا ہے آپ کو زندگی میں کامیاب بناتا ہے آپ کے اندر اچھائی اور برائی کو پیچان کرانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے تو دوستو جتنا ہو سگے اپنے ماباپ کی خدمت کرو استاد کی عزت کرو کبھی بھی ان کی شکایت اپنی زندگی میں مت کرو پانچویں چیز کبھی بھی کسی گیر کے سامنے اپنے دوست کی شکایت مت کرو کیونکہ سچا دوست ایک نعمت ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کی اس گلدی کی وجہ سے آپ ایک سچا وفادار دوست کھو بیٹھیں چھٹی چیز کبھی بھی میمان کے رخصت ہونے کے بعد اس کی شکایت مت کرو کیونکہ میمان خدا کی رحمت ہوتا ہے اس میمان کا دانہ پانی خدا نے آپ کے گھر میں لکھا ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ میمان آپ کے گھر میں آتا ہے تو دوستو جتنا ہو سگے اپنے میمان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ جتنا ہو سگے اس کی خدمت کرو کبھی بھی میمان کو دیکھ کر مو خراب مت کرو تو دوستو یہ وہ چھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ان چھے چیزوں کی شکایت مت کرو تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ